یہ قوم جذبے رکھتی ہے اس قوم کے اندر اللہ نے نور رکھا ہوا ہے کیوں نہ ہو کہ یہ میرے حضور کی امت ہے میرے حضور کے غلام ہیں جو کھلونے بیچتے بچے ہیں وہ بھی آکے جو ہے وہ شام کو گلوں کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے لئے ہماری یہ مدد قبول فرمالی جائیں سچی بات ہے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں نصیب کرے ساری سائی رات بچے پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک لمبا سفر ہے یہاں سے 18-20 گھنٹے کا سفر بنتا ہے عوستہ محمد، جیک باباد اور پھر ان کی اوپر والے علاقوں میں جائیں تو اور زیادہ سفر بنتا ہے تو سفر کر کے اس کی تھکن پھر جذبے کے ساتھ کے فوری طور پہ یہ حق داروں تک حق پہنچ سکے ٹنوں کے حساب سے علمدللہ مختلف حلقوں سے ٹرک روز نکر رہے ہیں یہ لوگ دوبارہ بحال ہوں ان کے مرجائے ہوئے چہروں پہ خوشیاں آئیں کچھے گروندے ہی سہی اپنے گھر میں بیٹھیں گے مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے کہ ایک خاتون کی مرغی مر گئی تھی تو وہ روڑی پہ پھینکنے کے لیے جا رہی تھی تو میں والد گرامی کے ساتھ مسجد جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری مرغی مر گئی ہے ڈربے میں رکھی ہوئی پانچ چھے مرغیاں ہی جس خاتون کا کل اساسہ ہو تو اس کی مری ہوئی مرغی اس کے لیے کس قدر صدوہ دے جاتی جس کا کل اساسہ دو بکریاں ایک گائے ایک بینستی اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں بے گیا تو بتاؤ کیا کیفیت ان پر گزری ہوگی کچھا گھروندہ جو لکڑیوں کو جوڑ کر کے مٹی لیپ کر کے بنایا گیا تھا وہ پانی میں بے گیا اور وہ مٹی وہیں ڈھیر بن گئی اور وہ لکڑیاں پانی میں بے گئی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر پانی کے دوش پہ دیکھا اور گائے بکریاں سب پانی کے دوش پہ بہتے ہوئے دیکھے مشکل اپنے بچے بچا کے وہاں سے نکلے زیادہ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا تو اللہ کرے یہ بہت جلد لوگ اپنے گھروں میں آئیں واپس کچھے گھر ہی صحیح اللہ ان کو جلدی نصیب کرے ریاست ان کی مدد کرے مخیر حضرات ان کی مدد کریں چھوٹی چھوٹی بستی ان کے لیے بن جائیں دوبارہ اپنے گھروں میں بیٹھیں ان کے چیروں پہ خوشی آئیں یہ مسکرائیں اور میرے حضور پہ درود پڑیں اچھا لگے اللہ وہ وقت ان کو جل نصیب فرمائے اللہ اس امت پہ رحم فرمائے